موسیقی موسیقی دین کی پرواہ کیے بغیر ایمان کی پرواہ کیے بغیر محض معاشقہ اور تعلقات کی بنیاد پر بین مذاہبی شادیوں کو رچانا اور اس کے لئے اللہ رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرنا یہاں تک کہ اسلام سے دست بردار ہو جانا پڑے تو اس کے لئے بھی تیار ہو جانا یہ واقعات بے شک سماج میں پیش آ رہے ہیں اور اس کے بہت سے عوامل ہیں وجوہات ہیں لیکن بہرحال مسلم معاشرے میں یہ چیزیں آ گئی ہیں اور جگہ جگہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں اضافہ بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں دوسری چیز نکاح کے مسنون اور آسان کرنے کا موضوع ہے اسی پر آپ حضرات کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے آپ حضرات کی تجاویز لے کر کوئی لائے عمل بنانے کے سلسلے میں بات مد نظر ہے مسلم پرسنلہ بوٹ کے سامنے میں اس عنوان کے تحت کچھ چیزیں ہیں ذہن میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ اس وقت جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ یہ کوئی نکاح کے مسنون کرنے کی اہمیت اور آسان بنانے کی اہمیت کی قرآن حدیث پیش کرنے کا وقت نہیں ہے سب علماء ہیں اور سب باشعور لوگ ہیں الحمدللہ سب کو پتا ہے یہاں یہ مسئلہ قابو میں کیسے لائے جائے سماجی طور پر اس عنوان پر غور و فکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کے نکاحوں کا سماجی مقاطعہ کیا جائے سوشل بائیکارٹ کیا جائے کوئی بھی اس میں شریک نہ ہو اور جو شریک ہو اسے گناہگار قرار دیا جائے تو یہ مسئلہ پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ خیال تو اس لیے اگر اس خیال سے اگر اس تجویز سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کے اندر بہت سے اشکالات ہیں ایک اشکال اس میں یہی ہے کہ ایسی صورت میں قطع رحمی بھی ہوگی اور ایسی صورت میں خاندانی نائتفاقیاں بھی پیدا ہوں گی اور آپس میں مخاسمتیں ہوں گی اور قطع رحمی جیسا بدترین گناہ وجود میں آ سکتا ہے بعد میں جہالت کی وجہ سے اور لاعلمی کی وجہ سے یہ سب ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نوجوان ہیں ان پر ان کے بڑے موجود ہیں اب ان کے بڑوں کی دباؤ کی وجہ سے وہ اُد کی مخالفت نہیں کر سکتے اور انہیں مجبوراً اس میں شرکت کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی احکام اس سلسلے میں علماء کے لئے الگ ہوں گے عوام کے لئے الگ ہوں گے تو علماء کے لئے کیا ہدایت ہونی چاہیے اور عوام کے لئے کیا ہونا چاہیے علماء کے لئے جو چیز تجویز ہو بحثیت قائد اگر ان کا عدم شرکت مؤثر ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ مفید ہے شرکت کرنے اور ان سے تعلقات رکھنے کے مقابلے میں تو اس کی تجویز پر غور کیا جا سکتا ہے عوام الناس کا نبھانا ہوتا ہے سماج کو خاندان کو تعلقات کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ نکاحوں میں اب جو کچھ بھی منکرات ہو رہی ہیں بیراہ رویہ سامنے آئی ہیں بے شک سب مضموم ہیں اور سب قابل اصلاح ہیں لیکن اب جب کہ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ جزوے لازم بن گئے ہیں شادیوں کے دینا لینا وغیرہ اور جہیز اور اس کی تیاری اور ایک پرتکلف دعوت اور ان دعوتوں کے لیے جو جگہیں جن کو شادی خانے کہا جاتا ہے تو یہ شادی خانوں میں کامپیٹیشن اور اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک نت نئے قسم کے اخراجات وغیرہ وغیرہ یہ سب یقیناً اسراف ہے اور شیطانی حرکات ہیں لیکن یہ جب عام ہو گئی ہیں تو ایسی صورت میں کیا صورت نکالی جا سکتی ہے کہ رشتے ہوں شادیاں ہوں اس واسطے کے کئی ایسے مسائل سامنے ہیں کہ محض معمولی قسم کی باتوں پر رشتے توڑ دے ہیں لوگ بڑی مشکلوں سے پہلے رشتہ تیہ ہوتا ہے اور کافی لے دے کرنے کے بعد کوئی رشتہ نب ہو جاتا ہے اور بات تیہ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ان کے ڈیماند ان کے ڈیماند ہے اور ان ڈیماندوں کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہم کو تو بالکل سادگی سے کرنا ہے تو دست بردار بھی ہو جاتے ہیں یہاں تک حالت گر گئی ہے سماج کی جب وہ دست بردار ہو جاتے ہیں تو عوام ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ مولانا بہت مشکل سے تو رشتہ ہوا اور وہ رشتہ جو ہے ان پابندیوں کی وجہ سے ختم ہو جا رہا ہے اور پھر اب رشتہ ڈوندتے رہو اور کسی دوسرے آدمی تو اس کا کیا حل ہوگا یعنی مضموم چیز کو معروف بتانا نہیں ہے منکر کو معروف کہنا نہیں ہے برائی برائی ہی ہے اصلاح ہونی چاہیے لیکن دقتیں دشواریاں جو پیش آ رہی ہیں ان کا حل ہمیں نکالنا ہے ان دشواریوں کا کیا حل ہوگا اگر ہم صرف قرآن حدیث کی روشنی میں احکامات سنا دیں گے تو احکامات تو سنانا آسان کام ہے لیکن عملی میدان کے اندر مشکلات کا حل بتانا آسان نہیں ہے اس لئے ہمیں حل کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو مشکلات عوام پیش کرتی ہیں ان کا ہم حل نکالیں عام طور سے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کونسلنگ کی جائے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح سے پہلے کونسلنگ کی جائے تو کونسلنگ کی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں جب ایک دماغ بنا لیا گیا ہے ایک ذہن بنا لیا گیا ہے تو پھر جا کر روک لگانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک مرتبہ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں بیس پچیس ورس پہلے ہمارے حضرت صدر محترم کے بھی علم میں ہوگا کہ ہمارے اکبر باغ میں ایک یہی سلسلے میں ایک اصلاح معاشرہ کی کمیٹی بنائی گئی تھی اور ایک رئیس آدمی کو ان کا صدر بنایا گیا تھا اس کا اب تو ہیں بھی نہیں وہ دنیا میں لیکن ان کو صدر بنایا گیا تھا ان کے بیٹے کا نکاح تھا اس نکاح کے موقع پر انہوں نے بہت ناچنے گانے کا تک انتظام کیا ہوا تھا تو یہ جو کمیٹی تھی اس میں جو علماء تھے اور جو دوسرے حضرات تھے ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ بھئے ان کو توجہ دلائی جائے کہ وہی تو صدر ہیں ہماری اس کوشش کے لہذا ان کے پاس گئے اور ان کو جب توجہ دلائی گئی تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا نوکر کو بلایا اور کہا کہ میں کتنے پارٹیوں کے لئے بولا تھا اتنے تو دو اور بڑا دو میرے بچے کی شادی ہے میرے جی سے میری خوشی سے کر رہا ہوں ان لوگوں کا کیا بگڑڑا ہے تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اس کا یہ حال ہے جذبہ عمل کا تو اب ایسے وقت میں ہم دوسروں کو کیا نمونہ دے سکتے ہیں بہترین تدبیر جو سمجھ میں آتی ہے جو معقول ہے وہ یہ ہے کہ اگر سماج میں عمراء اور علماء یہ دو طبقے بالکل مسنون نکاح کرنا شروع کر دیں اور علی الاعلان مسنون نکاح کریں اور بہت لوگوں کو بدعو کریں اور سنت کے مطابق اس کا تاکہ ان کے علم میں آ جائے کہ یہ ممکن ہے ان کے علم میں آ جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے یہ بتا دینے کے واسطے عمراء کریں علماء کریں اس لیے کہ اگر مالدار نہیں کریں گے تو غریب متاثر نہیں ہوں گے اگر علماء نہیں کریں گے تو عوام متاثر نہیں ہوں گے اس لیے یہ دو طبقوں کو سب سے زیادہ اس پر آمدہ کرنا ہے ان کے ساتھ میٹنگیں کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے تو یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور دوسری بات جو میں اپنا مقتصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سمینار سے جلسوں سے تحریروں سے اخبار کے نیوز سے میڈیا پر ہمارے آڈیوز سے ویڈیوز سے کوئی خاص اثر عملی زندگی میں نہیں ہوتا اس کے واسطے ہمیں انفرادی طور پر ذہن سازی کی محنت کرنا ہے میں اپنی اتنی عمر گزرنے کے بعد سماج کی خدمت کرتے ہوئے اور مسلمانوں میں دینی کام کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا ہوں جیسا جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے عوام الناس علماء کے دس طرح سے واہر ہوتی چلی جا رہے ہیں ہمارا ان کا رابطہ بہت حد تک ختم ہو گیا ہے اور ہدایت ہمارے پاس ہے جو ہم نے اپنے ہی پاس رکھی ہوئی ہے اور ہم جس طبقے کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو پہلے سے ماشاءاللہ دین کا پسند کرنے والا اور دین کو اور علماء کو قدر کی نظر سے دیکھنے والا اسی طبقے تک ہماری بات ہے اس سے آگے جس طبقے کو سراہ سرحاجت و ضرورت ہے اللہ کے دین کے پہنچنے کی اس میں اہلِ باطل تو آگے بڑے ہوئے ہیں ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوتی اس لیے یہ اس بہت بڑے مسئلے کو غور کرنا ہے اگر یہ ہوگا تو آج بھی تجربہ یہ ہے کہ جن کو ہم بے دین کہہ رہے ہیں اس میں دین کے ہیرے موتی موجود ہیں لیکن اس میں سے نکال کے کون لائے اور ان کو کون جا کر ہدایت پہنچائے اس سلسلے میں ہمارے علماء کو سنجیدہ غور کرنا ہے کہ وہ اب بے طلب لوگوں میں کیسے دین پہنچائیں گے اب بے فکروں اور غافلوں میں کیسے اللہ کی فکر اور اللہ کا ذکر ان کے اندر ہم پیدا کریں گے اس سلسلے میں سوچنا ہے اسی سلسلے میں مستورات کے اندر بھی خصوصی پروگرام ہوں اور مستورات کے اجتماع میں علماء بیان کریں اور ضرورت کے عنوانات کے اوپر بیان کریں جب مسلسل یہ بات آتی رہے گی تو ان کے گھر میں جب یہ وقت آئے گا تو اس سلسلے میں انہوں نے ان کو پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوگا سوچنے میں مدد ملے گی این وقت پر کوئی بھی نہیں مانتا اور یہ بین مذہبی نکاحوں کا شادیوں کا اور اس بے راہ رویوں کا مسئلہ ہے تو اس کے سلسلے میں بھی بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ تجربے نے یہ بتایا ہے یا تو بالکل جاہل قسم کے طبقے میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یا بہت تعلیمیافتہ طبقے میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں دونوں جگہ اصل چیز علم سے دوری ہے اور دین سے نواقفی ہے تو بے خبری ہے اگرچہ کہ وہ پاش ایریوں میں رہتے ہیں مالدار تعلیمیافتہ اور مالدار ہیں پر اس طبقے میں یہ واقعات زیادہ ہیں اور ارتداد کے واقعات بھی ہیں کہ کسی بھی دین دھرم کو بہ آسانی قبول کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو غریب طبقہ ہے یہ جہالت کی وجہ سے اس قسم کے کام کر بیٹھتا ہے علم سے دوری یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور ان دونوں طبقوں تک ہم کیسے بات پہنچائیں اور کیسے ان دونوں طبقوں پر علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں محنت کریں کتاب و سنت کا نور زیلی مسائل خود بخود حل ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور سب ہمارے دوستوں کو ساتھیوں کو توفیق نصیب فرمائے کہ امت کے ان دو اہم موضوعات پر ہم اپنی تجاویز بھی پیش کریں اور شخصی طور پر اپنے اپنے علاقوں میں عوام الناس تک اپنی بات پہنچانے اور ہم سے جو طبقہ دور ہے اس کو معنوس و قریب کرنے کے لیے تدویریں سوچیں اور کام شروع کر دیں انشاءاللہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں مرے نہیں ہیں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے خفتوں کو جگہ سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی